ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی صحابی ہونا ہی بخشش کے لئے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے فرمایا میرے معبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے راکھ کا وعد ہے لیکن پہلی صف کے صحابہ میں سے پہلی صف جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہیں جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر ہوئے صلح حضیبیہ والوں کے لئے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ للمومنین اللہ ان سے راضی ہوئے ٹھیک ہوگا اور یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری پخشش کا سب سے بڑا عمل ہے بھائیو بہنوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے اس زبان پہ قابو پانا سیکھیں غصے میں بھی سمل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنے پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی واضیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کر اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر آپ بچے بیٹھے ہیں بی بی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بینڈ بائی گٹھا سورا جنہیں جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کی برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ سودو کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگا ہے بڑی قیمت لگا ہے جب اللہ بولائے گا نا بھائی علم والے آجو تو بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آجو نمازی آجو روز والے آجو حج والے آجو عمر والے آجو ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجو اچھے اخلاق والے آجو تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کادی بنائیں یا ٹیپ لگا دیں چھپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاد کی بات کرو دل دکھانے کی بات کرو بیزت مت کرو زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرہ نہیں کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائی پر ہے ذرا سے بہت تو بھائی بینوں میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی کھانا کھلانا نہیں تھا بول بول سخی بنو بخیل نہ بنو